سواغت ہے سارے ہی درشکان دا ایک ور فر تو خبر پر تالوے اکھ رہے ہوں تو سی تے میں ہاں گگندی پسنگ لے کے حاصر آن ایک ور فر تو پنجاب پنجابی اتے پنجابی اتنا جوڑے خاص مسئلے سب تو پہلا رکھ آج دے پروگرام دے وچھ کرانگے کسان جتے بندیاں دے والوں ایک وکھرا اعلان من کی بات نو لے کے کیتا گیا تے نال ہی پر دان منتری نریندر موڈی دے والوں بھی گردوارہ صاحب دے وجہ کے نت مستق ہویا کے آئے تے نبجود سنگھ صدو نے اہم خلاصے کیتے نے کہ آخر کاروں کسان نہیں اندولن دے وجہ کیوں نہیں پہنچ رہے سو انہا ساری خبران دی ہوتی ہے چرچہ کرانگے تے چرچہ دلی ساڈینہ سٹوڈیو جو موجود نے سینئر پتر کاؤ سرندر ڈالا جی پہلا سواگت کر دیاں پھر چرچہ دے والا بات آنگے ڈالا جی سواگت ہے جی بہت 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 تانوہ جی سارے اندولی بہت بہت تانوہ ڈالا جی کسان جتے بندیاں نے جڑی بیٹے دنی پریس کانفرنس کیتی ہے کی کچھ خاص رہا اس پر پریس کانفرنس دے وجہ دیکھو پہلا تا میں گگن جی ایک کہنا چاہوں گا جی کی کسان اندولن ہے جڑا وہ لگا تار جاری ہے اور شبی میں دنچ اسی کہہ سکھ دیا کی کسان اندولن سادھا پہنچ گیا جی سو لگ پگ ایک مہینہ ہون والے پاس سے نو کسان اندولن واد رہے اور ہون ستائی تریق نو پردان منتری نرندر موڈی اکواری پھر من کی بات کرنگے ریڈیو تے اور کل پریس کانفرنس لیڈی کسانہ نے کی تی ہے انہوں نے ایک یہ ہے کی جی پردان منتری من کی بات کرنگے تے اسی وی اپنا روز پرگڑ کرنے اندولن دے وجہ اس روپ جکے اسی وی تھالیاں کھڑکا مانگے تو انہوں سارے نو یاد ہونا ہے جدو مہا ماری آئی سی مارچ دے مہینے پردان منتری صاحب نے جدو لوگ ڈاؤن لیا سی تے اپیل کی تی سی کی سارے ہونس لافزائی کرنگے ساڑے واریئرز دے جی دے مہا ماری دے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں داکٹر نے ساڑے نرسز نے پیرا میڈکل ستاف ہے سیت کام ہے سی سارے یہ دے افصر بجلی آلے ہوئی نگر نگم آلے ہوئی سارے سی پولیس آلے ہوئی سی خاص طورتے جنہاں دیاں دیوٹیاں پردان منتری نے کیا سی بڑیاں تھالیاں نے دینیاں پانڈے کھڑکای لوگ کا نے شام دا بیلا سی پورا پارت کوٹھیاں تے کھڑکے گراؤن چھ باالکونیاں چھڑکے پانڈے کھڑکاون دا ریا حالانکہ اس رات جو ایک دنو بھی آیا سی جدو راتنو پھر باتیاں باندھ رکھنیاں سی راتنو نو وجے تو باتیاں باندھ رکھنیاں نے نیرا رکھنا ہے تے اوڈن تا پنجاب چکہیاں نے آتشبادیاں بھی چلاتیاں سی پٹاکے بھی چلاتے سی اتشاہ سمرتھن دین وجہوں حالانکہ اوغلت سی پٹاکے آتشبادیاں نہیں چلاتیاں جنیاں چاہیدیاں سی اور ہون جدو پردان منتری ستائی دسمبر نو من کی وات کرنگے گرگن جی تا پھر سارے کسان جتھے بندیاں نے دینیاں وقت وقت کسان جتھے بندیاں اوک ان دے اسی تھالیاں کھڑکا ہوں گے اوک ان دے ساڈے والوں اس روپ دے وچ پردان منتری صاحب نو سنیحا دتا جاؤ گا بھی اسی نا خوشاں سو ہون دیکھ دیاں کی اس انا تھالیاں دے کھڑکا ہوں گی آواز کتھے تک جان دیاں تھالیاں سکھی سان دی ساڈے لوگ سنگرس دے وچ کھڑکا رہے ہیں سو کسان دولن اس سے طرح مگیا ہویا ہے حالانکہ بہت سارے ساڈے لوگ کی تاپ من بہت زیادہ دیکھ گیا تھانڈ بہت زیادہ ہے بلکہ ریکارڈ توڑ گرمی تھانڈ ہے جڑی دلی چھ پہ رہی ہے اور پچھے جو میں دیکھ رہے ہیں اسی موسم میں دے آنکڑے پچھلے دس سالہ دا ریکارڈ بھی کئی تھانڈے ہوتے تھانڈ نے توڑیا بلکہ سو تھانڈ جدو ریکارڈ توڑ دی ہے مطلب ہے ابھی ایک رجائی نال بھی سردہ نہیں رجائیاں دو دو ہون سویٹر ایک ایک دو دو پائے ہون کوسی کوسی چاہ دود بچیاں سارے ہون سویٹر ٹوپیاں پائے ہون مفرل دستانیں اس سارا کچھ پایا ہوئے تاں اس ٹھانڈ نال مقابلہ ہو سکتا اتوں نہیں کہتے نیڑے کوئی ہاتھ سے کنن جگہ ہوئے ہون ہاتھ سے کن داتا پرماند ہوتے اوکھا ہے حالانکہ ویچ ویچ لوگ کوئی نہ کوئی دیسی جگاڑ کر رہے ہیں پر سافدانی بھی ورت رہے ہیں اور سافدانی ورتنی بھی ضروری ہے سو جہے موقع بہت زیادہ ٹھانڈ ہے بہت سارے لوگ ساڑے اس اندولنچ شہید ہو رہے ہیں ہون تک شہید ہون والے ہیں دی گھنٹی ہے جڑی جڑی گیر سرکاری آنکڑے نے گھنجی یہ تی کتی تک آگے نہیں تی کتی لوگ کا اندھا ایک اندولنچ چلے جانا پچی چھ بھی دن ہوئے نہیں ہے سو یہ سچ مچ بہت دوک کھالی گانڈ ہے اور ہون آس کریں گے کہ پردان منتری نرندر موڈی جلد کسانہ نرد سدھے روب رو ہون اور کوئی ویچدہ رستہ نکلے ماں میں سرکار کوئی نوے سرے تو پرستہ پیجے کیونکہ پنجاب تے ہریانے دے حالات وکھ رہے دے میں بار بار کہنا ساڑے کسانہ دی زد نہیں ساڑے کسانہ دی اصل حقیقت ہے جڑی کھیتی باڑی دی اور بہت ماری ہے اور کل پرسو ہی رامپورا فول دا ایک نوجوان واپس آیا سی اس کھیتی اندولنٹو گگن جی پتا لگیا کہ پانچ چھے لکھ دا کرج سی اس نوجوان تے بھی بھائی سال دی ہو دی عمر سی او کسان پر وارتے پانچ چھے لکھ دا کرزہ سی پانچ چھے لکھ دا کرزہ آسان نہیں ہندہ موڑنا بہت اوکھا ہے گگن جی بلکل سو او اندولنٹو جدو واپس آیا کافی زیادہ ڈپریس سی پتا لگیا منو وہ گیا نہیں ایک دباچ سی پھر او کوئی ماری دوائی پی کے انہیں نوجوان نے کسان نے اپنی جیون لیلا ختم کر لی ہوں تو اسی دستو سرکار اس پاسے خوج کرے کنے کسانا نے پنجاب جانے پچھلے سمجھ آتم ہتھیامہ کی تھی انہیں انہوں نے کارن موڈی صاحب لباؤ تو آڈے کلے جڑے تو آڈے افسرانکڑے لے کے آرہے نہیں انہوں انہوں پنڈاج پہ جو انہوں افسران جا کے پتا کر کے آؤ کسان آتم ہتھیامہ کیوں کر رہے نہیں یہاں کوئی وڈے سپریم کوٹ دے جاج دی گوائی دے وچھ کوئی وڈی کمیٹی بناو جیڈی آرہ تھی کھلاتاں دے پنجاب دے کسانہ تے کم کرے اورکھی کھیتی ہے پنجاب دی اورکھی کھیتی ہے مارجن ہے نہیں پرافٹ ہے نہیں ہر کمچ لوگ منافع کمارے نے سوائے کھیتی تو جی ہے جی بلکل کھیتی تے آرہت دیڑے ادھی ہو گیا وہ منافع کمارے انہیں کھیتی جی منافع نہیں اسے کر کے کسان سوسائیڈ کرتا ہے نہیں تھا انہی تھانڈ کون دلی جا کے بیٹھتا ہے جی بلکل سو بلکل ضروری ہے کہ سرکاراں بھی کسانہ دے وارے سوچن تے پنجاب دے وارے خاص کھار کی کیونکہ پنجاب دے وچوں خودکوشیاں دے آنکڑے لگا تار واتے چاہ رہے نہیں دیڈالا جی ادھر دوجھے پاس سے جیتاں دوسری پردان منتری ہونا دے گال کیتی ہے روڑا اے بھی پہ چکے ہے کہ پچی تریق نو پردان منتری ان ریندر مو دی پچی سو دے قریب جڑے وق وق جگاما دیتے کسان بیٹھے انہوں دنال گال بات کرنگے حالکہ دلی آنے اندھر کوئی کنفرمیشن نہیں کہ انہوں دنال گال ہونی ہے کہ نہیں ہونی اس چیز انہوں کس طرح بکھ رہے ہیں دیکھو بڑی چنگی گال ہے جی سو ستائی دسمبر نو انہوں نے من کی بات کرنی ہے اور پچی تریق نو اگر وہ غلبات کر دینے پہلا وق وق تھائیں دیش دے وچ کنیا تھا ہاتے تسی دسے ہیں پچی سو دے قریب پچی سو تھا ہاتے او جیڑا اج کل تقنیق نو ایپ دینال غلبات کر دے ہونے میں نو لگ دیا او ہی ہونا ہے جی سو کساننا نو ضرور اس دن اپنا درد پردان منتری صاحب نو دوسنا چاہیدے گال پردان منتری صاحب کو لے جانی چاہیدی ہے کی پنجاب دی کسانی دی اصل ستی کیوں ہے کیونکہ دیکھو ملک چھوڑ دو ہی طریقے نے یہاں تا پردان منتری صاحب نو سمجھ آجے گال پنجاب دی کسانی دکھی کیوں ہے اوکھی کیوں ہے آتم ہتیا کیوں کر دی ہے آرتھک سنکٹچ کیوں ہے یہاں کے اندر دی سرکار اپنے والنو بل رد کر دے وی چلو پنجاب تی حریانے دی کسان ایڈی وڈی گنتی چاہیدے ویروت کر رہے نے انہ دو صوبیاں چاہید تسی قنون ہجے لاغو نہ کرو جیڑے ملکلے خوشا ہوتے کر لو باکی تھامتے اتھے دو تھامتے نہ کرو تیدے لی کوئی کمیٹی بنا دیو موطل کر دیو کنون ایک کمیٹی بنا دیو بھی اگلے پانچ چھے مینے دے ویچے دا نبیڈا ہو جوگا دو دا دو تے پانی دا پانی ہو جوگا دیکھو سمجھو تے دا فارمولا تھا کوئی نہ کوئی کٹنا پینا نا جی کسانوی کنی در اتھے بیٹھے رہنگی گگن دی بلکو سو اس کر کے سرکار لوکان دے پلے لی ہوندی ہے سو سرکار اینی وڈی گھنٹی چھے لوگ سیاسی چوکچ نہیں آسکتی نا لے کانگرس ایڈی تکڑی نی بھی لکھان دی گھنٹی چھے لوگ نے دے کانگرس دے پچھے لاک کے ترنے تے بیجان یہاں خبے پکھی دلان دے پچھے لاک کے ترنے چھے بیجان خبے پکھی دلوی کسانوی کانگرس وی اس گل نو سمجھ دیا ہے بھی کسی نو گھبراہ نہیں کیتا جا سکنا نا گھمراہ ہویا جا سکنا سو یہ بھی گل سونڈ لائن تے بہت چنگی گل ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے بلکل تیزے نالی ڈلہ جی پیتے دی نی پردان منتری نریندر موت دی شریگروہ تیک بادر صاحب دے شہی دی دی دے بس تے بھی گردورہ صاحب دے بیچ جا کے نتماس تک ہوئے انہوں نے لے کے بھی کافی چرچاما رہیاں نے دیکھو یہ تا ساڑے دیش دے پردان منتری نے ٹک صدارن ناغرک دی طرح گئے میں نے یہ چنگا لگیا کہ انہوں نے کوئی انہوں نے سرکھیاں نہیں سی گڑیاں نہیں سی پاجریاں کوئی کسے نو بھی سرکھیاں دے نہ آتے دکت نہیں پچائی گئی سو ایک عام ناغرک دی طرح پردان منتری گئے نے میں دیکھ رہا سی بڑا چنگا دریش سی گاؤ پردان منتری گئے انہوں نے متھا ٹکیا تے انہوں نے سرپاو گرنثی صاحب نے گرنثی سنگھ نے اتے انہوں نے دتا اور پردان منتری صاحب جدو واپس بھی آئے متھا ٹکے تے عام لوگ کا نو ملے مبارک باد آتی اور سیل فی بھی کھٹ رہے سی کجھ لوگ سو تصویرہ بڑیا من محق سی سو شہیدی دیہارا سی شری گروہ تیک بہادر صاحب دا سو بہت مثالی قربانی اجڑی انہوں نے دتی سی اور ہر کسی دا سیرہ اجڑا او سجدے چکدے کال دنیا پار دے ویچے گگن جی دنیا پار دے گردوارا صاحبانہ دے ویچے انہوں نے یاد کیتا گیا شردہ پرگٹ کیتی گئی اور انہوں نے قربانی نو یاد کیتا گیا اور پردان منتری صاحب بھی کال گردوارا صاحب گئے نشت اور دے اتے سو اے دنال ایک سانجی والتہ دا سنیہا بھی جاندہ ہے پردان منتری صاحب دے اس کرم دنال اور لوگ تنطر دے ویچے اجہیاں تصویرہ مجبوط کر دیا نے لوگ تنطر دے پا ہمیں کوئی ویقتی کسے ترمنا سبندت ہوئے پر اسی سارے ایک دوجہ دے ترمادہ آدھر صدکار مان کریے متھے ٹکیے ہر کسے دے ترم دے ہر سماگم دا حصہ بڑھئے جدوں جدوں لیڈر پردان منتری راستپتی اس اس طریقے دا آچنان رکھنگی او دنال سنیہ چنگے جاندیا فر او دنال محول ہور ودیا اور چنگا بندہ ہے ملن سار محول ہے جدا ملک چپندہ ہے سو پردان منتری دے کال متھا ٹکن تو بعد کتنا کتے ایک محول بنو گا اونا لے دینا دے ویچ پردان منتری صاحب ہور چنگی طرح سمجھنگے سادے کسانہ دیاں سمجھ سے آمان ہوگی بالکوئی سو اس کر کے یہ بہت چنگا میں کہوں گا ایک پہل قدمی ہوئی ہے دیڑا اللہ چھو در نبجو سنگھ سے دو ہونا نو لے کے بیٹی دینا تو چرچامہ سی کہ جدو تو کسانیوں نے چڑھے آئے نبجو سنگھ سے دو ہونا ریلیاں ضرور کیتی ہیں پر جدو تو سنگھو باورڈر دیو تے کسان ڈٹے ہیں نبجو سنگھ سے دو نظر نہیں آئے تے نبجو سنگھ سے دو ہونا نگے دے ایک ویڈیو پائی ہے جدی ویچ انہوں نے صاف کیتا کہ میں کیوں نہیں گیا ہو تھے دیکھو او کل ترن ترن پہنچے سی ایک پینڈچے ساتھ لائی ہونا نبجو سنگھ سے دو اسی ہوتھے ہور کسان بھی اسی ہوتھے بہت سارے کسانہ نے دسیاوی اسی ہوئی سنگھو باورڈر تے جا کے آیاں کسان اندولنچ جا کے آیاں دیکھو کسانہ نے باریاں بنیاں ہوئی ہیں واری واری کسان ہے ساڑھے جا رہے ہیں کچھ چلے جاندے نہیں کچھ آ جاندے نہیں اور نبجو سنگھ سے دو نے دو گلنہ کی گیاں ایک کسانہ دا اندولن ہے میرا تے دلوں کے اندے کسان اندولنوں سمرتھن ہے اور اسی پچھے بیٹھ کے کیونکہ کسان فرنٹ تے نے اگوائی تے نے اسی کسانہ دے نال کھڑے ہیں سو نبجو سنگھ سے دو گل بلکل ٹھیک سی ہوتے دینا جو نبجو سنگھ سے دو کوئی نہ کوئی انالسس بھی کرنگی کیونکہ کئی گلنہ کیتیاں میں ہوتے کسانہ دی گل بھی سون رہے ہیں اسی گگر بہتے کسان جڑے نو جو سنگھ سے دو دی ساتھ چھ بیٹھے سی وہ بھی نہیں چاہوں دے کہ یہ کھٹی قنون لگو ہون ہون یہ بھی گلنہ ہوئیانے دیکھو سنو پتہ ہے کی ساڈی عمرسار دی ڈیڈی مانڈی سی کسے بھی لے عمرسار دی مانڈی پورے ایشیا جو پرسید ہوندی سی جو فال سبزیاں فال فروٹ سبزیاں اتبادن پورے ایشیا دے کھٹے چھ جاندہ سی افغانستان سارے کھٹے جاندہ سی ہون اسی منگونے ہیا افغانستان تو ساڈے اکھ جورا بادام کئی فال سبزیاں بھی ہوندے نہیں دروں پیاج پیوجل حسن لسن بھی ہوندے نہیں افغانی چیزاں کئی ہوندیاں نہیں دروں کوئی ویڑا سی کی ساڈہ سمان بہت جاندہ سی سو اس کرکے کسانانا جدو گل ہو رہی سی کیونکہ وہ امرسر ترن ترن بارڈر دے کسان نے اس ردی کسان نے انہاں نے فیروں مانگ کی تی بھی کاش کہ تے وپار ہی کھول جے آپس جے بلکل تے ساڈے لئی ایک بہت بڑا کھٹا پورے پنجاب ہریانے ہمار چل لئی کہ ساڈے سیب بھی ایدروں افغانستان جاندے ہمار چلتا ہوں بلکل ڈلیوں بھی اتبادن صدہ جاوے ازاد پور منڈی تو صدہ افغانستان تک پہنچے جے کوئی وپار ہے جا سانجا ہو جے بلکل ٹھیک ہے ملکانیاں سرحدہ نہیں ملکانچ کڑتن ہے پر بساں بھی چل رہی ہیں ریل گڑیاں بھی چل رہی ہیں جے کسے تاکی راہی وپار بھی وڈیاں چالے دیتے جے کوئی حرج نہیں ہونا چاہی دا ملک دی ترقی ہو دے نہ ہوگی بلکل باقی چلو اے ملک پدر دے فیصلے نہیں اسی سرکار دے فیصلے دے نالاں ملک آپ جان پر دانمنٹرین رنر موڈی دے فیصلے دے سی نال خڑے ہیں پر پویکھ جے جرور سوچنا چاہیے کہ اندے سامنچ کڑتنا ختم ہون اور بپار کاروبارنے دیدے دنیاوی پردر دے هون او دے نالی ترقی ہے گڑی اس سرحدی خیتر چاہوگی کسانی دے پہلا ہی ساڑی لاکھ ٹوٹے ہا پہا پہلا لگاتر غال کر رہی ہیں میں پنجاب کھیتی بڑی یونیورسٹی دے دیویچ بہنتی کٹی ہے پرانے کچھ ایکسپرٹ سی گئے اس وقت میں نو لگ دیا میرا انہاں رابطہ بھی نہیں ہویا ایک دو تاں مہر سی ریٹیر ہو گئے میں انہاں رابطہ بنا رہا میں پورے کی آرثک ستھی پنجاب دے کسان دیا جو ہے کیے دیتے گل کرنا چاونا کھیتی بڑی مارا دینا یہ بھی پتہ لگ جی آتم حتیامہ دی ستھی کی ہے نیا زیادہ سوسائیڈ کیوں ہو رہے نہیں کیپٹن مرندر دے راج تو پہلا بھی دیکھو بہت آتم حتیامہ پنجاب چھو دیا سی کیپٹن مرندر نے بھی کیا بھی تسی آتم حتیامہ نہ کرو میری سرکار آ رہی ہے آپ کرزے ماف کرانگے کسٹانی موڑنیاں پہن گیا چلو کیپٹن آیا تھوڑے بہتے کرزے ماف ہوئے تھوڑے دے کسانہ دی ہوئے کسٹان کسٹان آلا تا پھر بینک کا دے نوٹس آئی گئے تے کسانہ دنیاں ہی پہیا کسٹان کسٹان پر آتم حتیامہ نہیں رکی ہیں کسے دن دا یہ خبار ہندہ ہے کسے دن دا یہ خبار ہندہ ہے جدو کسے کسان دی آتم حتیام یہاں او دی مندھالی دی خبر نہ چاپی ہو ملک اسی ایگری کلچر ملک کھیتی پردان صوبہ اسی پورا دیشی ساڑا کھیتی پردان ہے کے لئے نے ساتھ ستر پرسنٹ لوگ کھیتی باڑی سے رجے نے سو تسی ایک سو تی کروڑ دی بادی ہے سو چو ستر پرسنٹ مطلب سو کروڑ دی بادی دا تسی ستر پرسنٹ لالو تا ستر کروڑ لوگ تا سدھے ہی ہو گئے سو کروڑ چو ہی لالی ہے اسی سو آٹھ نوک اسی نبی کروڑ لوگ جے ساتھ ستر پرسنٹ لوگ نے تا ایک سو تی کروڑ چو اسی نبی کروڑ لوگ ساڑے تا سدھے ہی کھیتی باڑی نال جھوڑے نہیں پھر اسی کھیتی باڑی نوں بہت کم بھی اٹھتا دینا ساڑے لی لینا ضروری ہے سو اس کر کے نوزو سنگھ سدھو بھی گیا ہے دیکھو ہر ایک لیڈر دی اپنی اپنی کوشش اپنی اپنی سمجھ اپنے اپنے وچار سدھو بھی اپنے والوں یوگدان پا رہے ہیں باقی لیڈر دیکھو دلی چے جنتر منتر آ لے لگا تار ہوتھے کانگرس دے ہور ایم ایلے پہنچ رہے نہیں جنتر منتر اور تسی دیکھو کل شمبو بادر دے ہوتھے سنیل جاکھر دی گوائی چے پنجاب دے سارے ودائکہ نے کانگرس سالے نے ترنے مارے نی یہ بھی اتھے چنگا اوپر آلا انہیں کیتا ہے پر میں ایک پلٹیکل ترنے نہیں تا چلو گل سمجھ آن دی ہے کسانہ دا اندولن ہے جڑا کسانہ دا اندولن ہے جڑا انہیں پوری دنیا دے ویچے ایک نوی طرح دی لہر پیدا کرتی اور میں نو پتا لگیا آج کل میں نو ایک سجن دا فون آیا او بھی اپنا خبر پر تال پروگرام سوند دے رہن دے انہیں میں نو دسیا کہ انیس سو سات دے ویچے وی پگرسنگ دے پروار چونہ دے چاچا جی انہ دے پتا جی سارے لوگ کھیتی قنون بھی کچھ بنے سی ہو دوں انہ دے خلاف ہی کسان اندولن شروع ہویا سی بات دے ویچے پگڑی سنبال لہر دے تور دے اتے ہو اگے ودیا سو پگڑی سنبال جٹا لہر سنو سارے نو پتا ہے کڈی وڈی لہر رہی ہے ازادی دے ازادی دھون دے ویچھوی اور لہر نے سنو یوگدان پایا سو او دے انتے میں تھوڑا بتا پڑھ لکھ رہے ہیں میں کسی دن ضرور پگرسنگ دے پروار دی او دے پچھے کی یوگدان رہا کیڑے قنون سی کیوں ساڑے کسانہ نے او دوں ویرود کیتا او دوں دے کھیتی پربندہ تو کی نرازگی سی اس سارے بھی کسی دن اپا سانجی کرانگی تاکہ ساڑے سارے نوی نوجوانی نو ساڑے پنجاب دا اتحاس پتا لگے سو میں اصل ریفرنس چونہ تاکہ کسی طرح دا ویواد نہ ہوئے جڑے ادکارک لیکھنے میں انہ دی تلاش دے وے چاہ اکدے دینچ میں نو لگ دا میری ایک خوج پوری ہو جانی میں کھیتی بڑی یونیورسٹی بھی جانا رہا اکدے دینچ اتھو بھی کچھ میں انہوں لیٹریچر ملو گا سو میں ضرور سانجا خبر پر تالچ کروں گا کی پگڑی سمبال جٹہ لہر سی گڑی ساڑی یا کسان صدار لہر سی انہا لہران دا کی یوگدان ریا ساڑے سوبے دی کھیتی باری دی ترکیچ کیونکہ پنجاب نے دیکھو ہری کرانتی لیا تی ہے زادی تو بعد پورے ملک دا ٹیڈ پرنوالا سوبہ اونا کسان لہران دے وچوں ہی ساڑا کسان جاگرک ہویا سو او دے تیوی آپا ضرور گال کرانگے ایک دو دنہ دے وچ بلکل ڈلہ جی تھی ایک چرچہ دا روشہ اے بھی ہے کہ ایک پاس جتھے کسانہ دے سوسائیٹ دے کیسے لگاتا رواتی چاہ رہے اے بھی سرکارانو بیکھنا چاہی دا کہ انیس سو چھ آٹھ تو بعد ہی جے پنجاب دی گال کر گیا تا کینسر ٹرین وار کی نعبت پنجاب دے وچاہی ہے کینسر ایکسپرس ٹرین جان دی ہے او دا جنم دیکھو پنجاب چوئی ہویا کمیں لوگ کا نو کینسر ہویا کمیں رسینے کھا دا دی ورتاں وگیانکا نے کیا ساڑے کسانہ نے کی تی مجبوری چے سپریان ود بھی ساڑے کسان پاگے ہونگے بھی شاید ادنا اتپادن ہور ودیا ہو جو کئی وری ندین پیدا ہو جان دیا کئی وری کیٹ پتنگے فسلا نو خراب کر دیا کیڑے لگ جان دے نے سو سپریے تھوڑی زیادہ بھی پیدا دیا جمعیہ کووڈ کر کے ہتھاں تے پاؤنڈالا جڑا ہو سپریے ہے بٹن دابکے نکل دا ہے کہنے دے وسے تھوڑا جا پاؤنہ ہوندہ ہے کئی وری میں دیکھنا ہو پورے کئی پورا ہی پالنے دے گی پورا ہے ہتھ ملنوں کاٹ واد دا کی نقصان ہے دیکھو یہ تا ہتھ ہے ہسی باج پانی نہ تو لینے ہے یہاں چلوئے تھا ساڑے شریرچ نہیں جا رہیا پر جیڑی توسی آلو پیاز سبزی تے پاتا زیادہ اوڈا تا نقصان ہے نا وہ اگیانتا وس کٹ جاگ رکتا کر کے وہ کسانہ نے خوب ورتے ساڑے رسینک کھاد رسینک جیڑے سپریے نے اور اوڈا نتیجہ یہ دیکھو کنی وڈی گرے نتیجہ ساڑے کینسر فیلے ہے اس پاسے تیان دین دی لوڑا ہے ایک کینسر رکے بہت وڈیاں وڈیاں گلہ ہوئے ہیں سی کینسر ہسپتالا نو لے کے بھی پنجاب چھ پر پنجاب چھ کوئی بہت وڈا کینسر ہسپتال بڑیا ہوئے دو دو تین تین چار چار کینسر ہسپتال ہر زلے چھ ساڑے تک کینسر ہسپتال دی لوڑا مالوے چلا گچائی دے بٹھنڈے مانسا فرید کوٹ سارے پاسے چاہی دے جی جگراؤں والے پاسے سارے پاسے چاہی دے پنجاب دی جو ستھی ہے اس پاسے سوچنا چاہی دے ساڑیاں سرکارا بلکل سو اس دن نالی کے سیاست دے والوں دلد صاحب چلی گئی تا میں لگتا کہ عام آدمی پارٹی نے پوری تیاری جیڑی دو ہزار بائی دو لے کے کھچ لیا چاہے پنجاب کو بھی ادھر کردیش کیاں بھی کرنا عام آدمی پارٹی کے بیٹے دینی سامنے یہاں سی پنجاب پہ بچ بھی ایک دیکھو پنجاب چلیڑی سیاست ہے وہ ایک سماجک سنتولن مانگ دی ہے پچھلی وری عام آدمی پارٹی وہ سماجک سنتولن نہیں دے سکی عام آدمی پارٹی صرف مالوے یا دہاتی کھیتران چی سیمت ہوگی شہری لیڈرشپ نو بار نہیں سکی عام آدمی پارٹی کے گن اور اس بار بھی عام آدمی پارٹی میں نوے لگ دا ہے گلتی کر رہی ہے پک وہ انتمااندہ نام مخمنطری دے طورتے اگے نہ کر کے چونہ نو کنہ سما رہ گیا اسی دسمبر ختم کر گے لگ پک سمجھ لو اسی اکیچ پیار رکھا نہ لیا ایک سال جنوری جو وٹا پیہ سکنیاں نے بائی دیاں یا پھروری چھ پیہ سکنیاں نے یہ حد مارچ چھ پیہ جان گیاں پر مارچ چھ امتحان ہندیا اس کر کے پہل نہ پیہ جان گیاں یہ مارچ تو لیٹ کر دے نہیں پھر سرکار بنا نو سما لگ جو سو اس کر گے یہاں جنوری یہاں فروری دی شروع چھ یہ وٹا پیہ جان گیاں نے بائی دیاں سو پاو ایک سال ایک ڈیڑھ مہینہ رہ گیا تیام آدمی پارٹی نے اتر پردیش چھتا چاٹ نام کڑ لیا سنجے سنگ دا کہ اندے سنجے سنگ نو اسی بناواں گے جی مخمنطری دا چیرا یو پیج وہ پہلی واری دا راج سبا میمبر ہے پگوانتمان دو واری دا لوگ سبا چونہ جتے ہویا لیڈر ہے دیکھو حالانکہ پگوانتمان نے بھی سنگتھن نو مجبوط کرن لی کوئی بہت وڈا یوگدان نو پنجاب چھپایا پگوانتمان دی اگوائی دے وچو بھی کوئی بہت وڈی آم آدمی پارٹی دی لہر نہیں ہے پر جو مجودہ استحتی ہے جو مجودہ ساڈیاں استحتی ہیں یعنی ہو دے وچ آم آدمی پارٹی چھ سب تو ود سرگرم پگوانتمان ہے اور جے پگوانتمان نو تسوی مخمنطری دا چیرا نہیں بناوں گی جیڈا توڑا کنوینر بھی ہے پنجاب دا پردان بھی ہے پھر کینو بناوں گے پھر گل ہو ہی ہو جانی جے نیڑے آکے کوئی ہور نام لیندہ کہیاں نے نراز ہو جانے ہیں دی سو کہیاں نے نراز ہو جانے سو اس کر کے پگوانتمان نو آم آدمی پارٹی دے مخمنطری دا چیرا آگر آم آدمی پارٹی اناؤنس کر دے پھر تک ہل سمجھ آن دی ہے پنجاب لی آم آدمی پارٹی یو جنا بعد طریقے نہ لگے واد رہی ہے پر لگ نہیں ریا آ فیصلہ چنگ ہے اے نوجوان آگو ہے راگف چڈا اے ودائک بھی ہے دلی جال بوڑ دا چیئرمن بھی ہے سہ پر باری لگایا گیا ہے جرنیل سنگ بھی ودائک نے دلی دے انہ نو پر باری لائے گیا ہے جرنیل سنگ بھی مٹھ بول رہے سب آدھے نے جرنیل سنگ نے نال نال لائے گئے نے راگف چڈا راگف چڈا راگف چڈا دا چیرہ بھی نرم ہے گگر پنجاب چھے نرم چیرے چاہی دے گرم چیرے چل دے نہیں پنجاب چھے اے پنجاب دا اتحاس گوا ہے سو ہون راگف چڈا دیکھ دیا جدو آن دے رہے ہیں ہون پنجاب چھے راگف چڈا کی کر دے پر آم آدمی پارٹی نو بہت یوزنا بہت طریقے نا لگیے ودنا پاؤ گا کوئی لہر آلی گل نہیں ہے پنجاب چھے آم آدمی پارٹی تھی لہر بنونی پہنی ہے تے لہر نو سما بہت کٹ رہے گیا ہن دی سو دو سال ایک سال دو مینے آجتا نہر نہیں بننی کوئی پنجاب چھے لہر لیتا بہت سما چاہیدہ ہون دا ہے دوہزار ستارہن تو پہلا لہر چلی سی آم آدمی پارٹی دی مگی دے میلے تک لہر پورے سکھراں تے سی وہ دو اے آم آدمی پارٹی آپ 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 چاڑو 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 ہویا پیاسی پنجاب چھے جو میں باس سڑے تے روٹ دے نا لیندے جلندر 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 اے ہویا پیاسی ہو دو آپ آپ چاڑو چاڑو ہون دو ستھیتی نہیں ہے گی سو آم آدمی پارٹی نو یوجنا بات تریکی نا لونہ پڑنا ہے نام پجاب چھوی دینا پڑنا ہے مخمانتری دا چیرہ سو او تو بینہ گل اور پک وانتماان تو بینہ کوئی ویکتی ہے نہیں ہجے انہا کولے سو جے آج پک وانتماان نو اگے کرنا گے مخمانتری دے چیرے دے تاور تے تا پک وانتماان ہور زور لاؤ گا پک وانتماان تاکت واد لہ دے تے بندہ کوئی تھیلی چو ہور کٹ لے وہ بھی کام گلت ہو جاند ہے ہن دی مین تو تسی مار دے رہو بھی علمپک جو میڈل جتا کے لے ہونا ہے ہن دی تے علمپک جو کوئی سفارشی چل دے دیلتا ٹوڑ دے نا سو اس سے کر کے جیڑا ویکتی میند کر رہے ہیں انہوں موقع دے سو میں نوے لگ دے حال دی کری آم آدمی پارٹی دی جڑی لیڈرشپ ہے انہا چھو پک وانتماان مخمانتری دے چیرے دے تاور تے گلے ہونا چاہید ہے تا ہی کام چلو دیکھو کانگریس کو لیتا دو نا ہے گیا ایک کیپٹن مرندر ہے ایک صدو ہے صدو حجی پہ میں ریزرو چاہ پہ میں چرچا چاہ پر صدو چرچا چاہتا ہے وچر رہا ہے سرگرم ہے لوگ من دے نہیں نا بھی ہاں بھی صدو بھی آ سکتا ہے یہ کانگریس نے کیپٹن صاحب اگر لڑنا چونگے صدو نہ سمجھوتا ہو جانا ہے کوئی فارمولا بن جگا بھی عید کی تو انہوں ڈیپٹی بنا دا گی یہاں سالک میں مخمنتری شپ کروں گا چار سال تسی مخمنتری رہ جیو کوئی نہ کوئی سیاسی سمجھوتا سیاسی ایگریمنٹ لکھا جاؤ آپ آڑے انہوں بھی کوئی ہیلا ہونی کرنا چاہید ہے دیکھو اکالی دل چاہ سخبیر دا تا را پدرا ہو گیا پرکار سنگھ بادل زیادہ بجرگ ہو گئے انہوں تا سخبیر جے جے اکالی دل آیا جے کہنا میں جے سارے لیا جے کلے اکالیاں لینی جے اکالی دل آیا تے سخبیری ہے جے اکالی دل نہیں آیا چلو فیر گل وکری ہے جے آپ آئے تے تیہ تا کرنا پہونا پھر ساڑا لیڈر کون ہو گا کئی واری نیڑے جا کے ٹیم چون دیا نا دی ساڑے سرکاری سکولان چھندا سی جدوں سی کچھی جماچ پڑھ چھوٹیاں کلاسانچ پڑھ دی ستمی اٹھمی ٹورنامنٹ تو ایک دن پہلا ہی ٹیم چون دن دے سی کئی وار دو دن پہلا اوڈوں کئی واری پھر کلاس چو لب لب کے نام لے ہلن دے سی بھی اچھا ڈلے تو کھیڑ لیں گا نام پا دن دے سی ٹیم چھوٹیاں اہاں تا ٹیما چون دے سی کئی واری ساڑے سرکاری سکولان چھوٹیاں یہ حقیقت ہے سرکاری سکولان چھوٹیاں کیونکہ کھیڑ دا تانچہ ہے نہیں تے جلے دے میچ ہونے ہن دے سی پھر جے سکول دی ٹیم بھی نہ جاوے ہو دے ویچھ بھی سکول آلے کھن دے سی بھی جے اپنی ٹیم نہ گئی تے اپنی بدنامی ہو سو کئی واری ساں نو گولی ڈنڈا کھیڑن آلے انو ہی بالی بال فوٹ بال بیڈمنٹن باسکٹ بال دیاں ٹیما جے پالن دے سی یہ ساڑے سکولان دا حال ہے یہ ہی سیاسی پارٹیاں دے ستھی ہے لیڈرشپ تیار ہی نہیں چونہ تو تھوڑے دن پہلا ہی منتری دا چیرہ پڑنو نے وہ پھر گالی باندی مکمل تیاری ہونی چاہی دیا پہلا ہی جمیں آپ کئی پرائیویٹ ہونتا چلو سرکاری سکولان چوی کھیڑ دے میدان بانگے ہونتا پی ٹی بڑے ساڑے مینت کرنا لے ہوگئے ہونا اوہ ستھیتی نیدی جدو اسی سی عوضوں دی ستھیتی سی اسیتا میں تھا بہت پرانی گال کردہ میں نے لہا دا ہے تی پہنتی سالہ پہنتی چالی سال دی گال ہوگی نہیں ہونتا میں نے بی جے پی آلے تو داستیوں کو فیٹ کے دے مدوسنا جان کے ساڑا نام نہیں لیا ساڑیا پارٹیں ہیں تا نام لیتا ہے بی جے پی آلے دیکھو ہاں دیکھو بی جے پی دا دیکھو بی جے پی نو تا جو میں نو لگ دا دیکھو بی جے پی آلے پنجاب چا مخمانتری تا چیرہ آگے کر کے نہیں لڑنگے کیونکہ انہاں کوڑے بھی کوئی چیرہ نہیں انہاں کوڑے تا ایم میں لئی ہے جے دو ہے بی جے پی آلے تا پنجاب چا سرکار بناندی سوچ سکتے ہیں جے وہ کسانہ نال آڑی پا لینگے کسانہ دی نرازگی جاتا ختم نہیں کرنگے تا تک سرکار بننی ہوگی کسانہ نو خوش کر لین کسانہ دی مدد کرن انہاں نال ملکے چلن پھر بی جے پی مقابلے چاہ جو کیونکہ شہری ووٹ بی جے پی نو جاؤ گی اچ کوئی دو رہا ہی نہیں اوپا ہمیں کسان راج بھی کر لین بی جے پی آلے شہری ووٹ دا ایک حصہ جیٹا سدھے طور تین رندر موڈی ہونا نو ادرش ماند ہے او پین ہے بی جے پی نو شہری ووٹ بی جے پی نو پین ہی ہے میں بی جے پی نو پاکھا لی گال نہیں کر دا جیڑی گل دیکھ رہی ہے میں نو دیکھ رہی ہے شہری ووٹ بینک ہے کیونکہ جدوں اکالی اور بی جے پی آلے کٹھے سی ہو تو بہت سارے لوگ اکالی دل نو ووٹ نیسی پانا چوندے بی جے پی آلے وہ کانگرس نو پایا ہوں دے سی ہونے کانگرس دے خلاف بھی انٹی انکمبنسی آوگی جیڑی کانگرس دی انٹی انکمبنسی ہے وہ بی جے پی نو چلی جانی ہے اور جیڑے کچھ لوگ بی جے پی آلے نراز ہوکے اکالی دل نو نیسی پانا چوندے کانگرس نو پایا ہوں دے سی اور بی جے پی نو مڑے ہونے ہیں شہرانچ کانگرس دے بی جے پی میں نو لگ دیا ہے انہ چھ مقابل ہے شہرانچ شہرانچ تا کانگرس دے بی جے پی نو مقابل ہے آپ آلے نیسی تا حجی کوئی بالا کوئی بینت کیتی ہوئی شہرانچ کوئی دہ دے ہی نینا دے لیڈر جادہ نا شہرانچ کانگرس اکالی دل آم آدمی پارٹی تے دوسرے اڈیڈے تینٹسہ صاحب ہو گئے یہاں تیجہ چوتھا کوئی مورچہ بڑھنے سو پینڈانچ ساڑے چار پارٹیاں ہون گیا اکالی دل کانگرس آپ اتنہ دا تا ہی ہے نا دی بک چوتھا تیر کوئی گاٹھ جوڑ کر کے آجان مڑا موٹا نال بی جے پی آلے لائنگ پر جے کسانہ نال بی جے پی نے سیمتی پالی آڑی پالی کسانہ دیاں گلہ مان لیاں قنون رد کرتے کسانہ دا سمرتن حاصل کر لیا پھر بی جے پی بھی چوتھی تیر پینڈا چھ پانچوڑ سو اے دہن پلٹیکل پارٹیاں انہیں تیہ کرنا ہے کہ انہوں نے کمیں چونہ چھ جانا ہے کیڑی تیاری نال جانا ہے بلکل سو نالی پروگرام دی بچو تو اڑی تو اجازت لما گی تے آس امید نال فیر تو اڑی تو اجازت لینے کہ ساڑے کسان کرانو پرتن جلد تے نا دے کھیتی کنونہ دا جڑا جلد حال ہوئے باکہ اتحاسک دن لگا تا نال نال چال رہے دے بے شک کھیتی کنونہ دن لے کے جڑا اندولن دلی دے شروع ہویا گروہ نانک صاحب دے گروہ پروپ دے نال خوندائے بیتے دینے گروہ تے ایک بہادر جیدہ شہیدی گروہ پروپ جڑا اس سارے انہیں اس نے موقع دیو تے بھی باڑران دیو تے بیٹھ کے جڑا یاد کیتا گروہ تے ایک بہادر صاحب نو تے آن والے دینہ دے چھوٹے سیب جا دیاں دیاں شہیدیاں نے ماتا گجری جیدی شہیدیاں سو اتحاسک دن بھی نال نال چلنگے تے ٹھنڈ دے مد نظر کسانہ دے لی جو پرباند لوکان دیولو کیتے جا رہے ہیں وہ بھی شلا کا جاؤ گنے سو امید کر دیں کہ ساڑے کسان جلد کرانو واپس پرت نہ تے اسے ٹھنڈ دے موسم دے بیچوں باچ کے ضرور رہے ہیں ڈالا جی بہت بہت تانویر جیدی بہت تانویر